پہلے تو میں یہاں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں یہ جو سینٹ سے ترمیمی بل توہین صحابہ کا ترمیمی بل پاس ہوا ہے اس حوالے سے میں ایک جملہ اور آپ سے کہنا چاہوں گا ہم سے بڑے بڑے فورموں پہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگوں کو فرقہ واریت اور فرقہ اور مسلکوں کے لوگوں کو فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے تو بدنام تو آپ نے ملہ مولویوں کو کیا ہوا ہے جبکہ فرقہ واریت تو اسمبلیوں سے پھیلائی جاتی ہے سلوات پڑھنے درہا محمد وعال امام الحمدللہ تیرہ آگست کو بھی کراچی میں تیرہ آگست کو ایک مشاورتی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے قومی اداروں کا میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ احتجاج کے لیے تیار رہے ہیں مسئلہ پوری قوم کا ہے اس بل کے اندر توہین کی تعریف نہیں ہوئی ہے یعنی تحقیق کو بھی توہین کر دیا جائے گا جبکہ تحقیق اور ہے توہین اور ہے اس ملک میں تحقیق کے دروازے بند کیا جائیں گے اور توہین کے نام پر فرقہ واریت پھیلائی جائے گی ہے ہرگز اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو پھیلنا پھیلانا اس کو ہم گوانا نہیں کریں گے لہذا لہذا انتہائی وقار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہماری محترم ادارے توجہ کریں اور اس نااقبت اندیش اقدام کو بلکہ شاید بعض لوگ تو سمجھ کر یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی اور سمد میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم پاکستان کا سمجھدار سنی اور پاکستان کا ہوشیار شیعہ لبے کیا حسین سلوات پر محمد وعالی محمد اداروں کی طرف سے یعنی پارلیمان کی طرف سے اور قانون ساز اداروں کی طرف سے اگر ملک میں فرقہ واریت کا ماحول بنایا جائے تو یہ انتہائی افسوسناک ہے یعنی عوامی نمائندگان اگر اس طرح کا کوئی کام کریں اجلت میں جلدی میں لہذا ہم ہرگز اس بل کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس ملک کے بانی بھی ہیں محافظ بھی ہیں میرے عزیزو ایک جملہ مجھ سے لیتے جاؤ اگر آپ نے اپنی بات نہ پہنچائی ہوتی نا تو جو پانچ سال پہلے تک ازاداری بدت تھی اب سنت نہ ہوتی بات پہنچ رہی ہے آپ کی اور آپ کو بتاؤں اس طرح کے بل کیوں لائے جا رہے ہیں اس طرح کے بل اسی لئے لائے جا رہے ہیں کہ آپ کی بات پہنچ رہی ہے انہیں اب گھبرہات اس بات کی ہے کہ ان کے گھر میں علیہ الولیلہ پڑھا جائے گا موسیقی موسیقی